اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین ایمان کا راستہ آزمائشوں اور امتحانات کا راستہ ہے ایمان لانے کے بعد ایک انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آزمائشیں اور امتحانات ضرور لے گا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمائی نہیں جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علی عمران میں فرمایا یعنی اے ایمان والوں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کا دراصل مقصد یہ ہے کہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے پاک کو ناپاک سے الگ کیا جائے خبیص کو طیب سے الگ کیا جائے محترم ناظرین اکرام اسی طریقے سے جس صحابی کی صیرت آج کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے کھاندان کے بڑے ہی خوبرو قسم کے خوبصورت اور جوان کڑی الباں کے نوجوان تھے کپڑے شاندار پہنتے تھے ان کے کپڑوں کی مثال دی جاتی تھی یہ جب کوئی کپڑا پہن کر بازار میں نکلتے تھے تو ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ جو کپڑا یہ ایک بار پہن لیتے ہیں دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے ایسا کہ عیش و عشرت کا دور تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کی جوانی اتنی خوبصورت گزر رہی تھی کہ انہی ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اسلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اسلام کو قبول کیا توحید کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا لیکن اس کی سزا کیا ملی کہ ان کی والدہ نے ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک تو محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑتا میں اپنی پروپرٹی سے تجھے ایک روپیہ بھی دینے والی نہیں ہوں ان کے والد تھے نہیں ان کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی تھی والدہ محترمہ نے ان کو پالا پوسا تھا اور ان کے پاس بہت مال دولت اور پروپرٹی تھی لیکن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ گما دیا اپنی جوانی اپنی عیش و عشرت اور وہ خوبصورت زندگی وہ لگزری لائف گزار کر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکلات بھرا راستہ کانٹو بھرا راستہ چن لیا محترم ناظرین حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آتے ہیں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر وہی مصعب جن کے بارے میں عرب میں یہ مشہور تھا جن کے بارے میں مکہ میں یہ داستان عام تھی کہ ایک کپڑا جو پہن لیتے ہیں تو دوبارہ وہ کپڑا چھوٹے نہیں ہیں وہی مصعب ابن عمیر ایک معمولی سا موٹا سا کپڑا جس پہ سیکڑوں پیوند لگے ہوئے ہیں جس پہ بہت سارے داغ ہیں جو کپڑا دیکھ کر ہی ہمیں معیوب لگتا ہے ایسا کپڑا پہن کر حضرت مصعب ابن عمیر چل رہے ہیں ایسا کپڑا پہن کر حضرت مصعب ابن عمیر آ جا رہے ہیں محترم ناظرین حضرت مصعب ابن عمیر اسلام لے آتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں جو سب سے خاص ہمیں جو کوالٹی ان کی نظر آتی ہے سب سے خاص ان کی زندگی کا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دعوت کا کام انجام دینے کے لئے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں الٹ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے نبی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے کوئی ایک آدمی بھیج دیجئے جو ہمارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے جو مدینہ میں رہ کر ہمارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے اللہ کے نبی نے سیکڑو صحابہ کے بیچ میں جس صحابی کا سیلیکشن کیا جس صحابی کو اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی کہ ایک نیا شہر ہے نیا علاقہ ہے جہاں پر ابھی اسلام کا پودا چھوٹا سا ہے ابھی اسلام کی کلیاں پھوٹ رہی ہیں ایسے علاقے میں اللہ کے نبی نے اسلام کے مشن پر جس صحابی کو بھیجا محترم ناظرین یہ وہی صحابی ہیں حضرت مصعبی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حضرت مصعبی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اسلام کی تبلیغ کے مشن پر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں محترم ناظرین دعوت و تبلیغ کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ کو سن کر لگ رہا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے یہ اپنی جان کو جوکھر میں ڈالنا اور اپنی جان کے دشمنوں کو ایک ایسی سوسائٹی میں ایک ایسے سماج اور معاشرے میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا جہاں کی مجوریٹی آپ کے خلاف ہو جہاں لوگ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں ایسے ماحول میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ میرے بھائیو بہت مشکل کام ہے لیکن اس رسپونسیبیلٹی کو اگر نبھایا تو حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبھایا محترم ناظرین حضرت مصب بن عمیر مدینہ آتے ہیں اور ان کی دعوت و تبلیغ سے پورا مدینہ اسلام قبول کرتا ہے مدینہ کے زیادہ تر لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں ان کی شہرت پورے مدینے میں پھیل جاتی ہیں ان کو قرآن کا قاری المکری کا لقب دیا جاتا ہے آئیے انہوں نے کس انداز میں اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ان کا اشٹائل کیا تھا دعوت و تبلیغ کا آئیے ایک واقعے سے اندازہ لگاتے ہیں مدینہ کے اندر ایک بہت مشہور خاندان تھا بنو عبدالعشحل اس خاندان کے دو ہیڈ تھے ایک کا نام تھا سعید بن معاز اور دوسرے کا نام تھا حسید ابن حزیر ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہ دونوں ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا حضرت مصب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منو عبدالعشحل کے ایک باغ میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اور بھی جو لوگ اسلام لائے تھے وہ بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں وہاں سے گزر ہوتا ہے سعد بن معاز کا اور وہاں سے گزر ہوتا ہے اسید ابن حزیر کا تو سعد بن معاز اسید ابن حزیر سے کہتے ہیں کیا تم دیکھ رہے ہو یہ دوسرے جگہوں سے لوگ آ کر ہم لوگوں کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں نئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں کیوں نہیں ان کو بھگا رہے ہو کیوں نہیں ان کو ڈھانٹ رہے ہو کیوں نہیں ان کو منع کر رہے ہو اللہ کی قسم اگر یہ اسعد بن زرارہ میرا خالہ ذات بھائی نہ ہوتا میرا رشتدار نہ ہوتا تو اے اسید ابن حزیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ضرور یہ کام کرتا تمہیں چاہیے کہ تم جا کر ان کو روکو ان کو منع کرو ان کو ان کی حرکتوں سے باز آنے کو کہو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں حضرت عسید ابن حزیر جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں ابھی مشرک ہیں ابھی کافر ہیں محترم ناظرین یہ پہنچتے ہیں حضرت مصب ابن عمیر کے پاس اور حضرت عسید ابن زرارہ کے پاس اور جا کر عسید ابن زرارہ کو کے کانوں میں کہتے ہیں کہ اے مصب یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کا نام ہے عسید ابن حزیر یہ بنو عبدالعشحل کا سردار ہے اگر یہ ایمان لے آیا تو ہمارا کام بن جائے گا ان کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا اس کو بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے جب یہ آئے تو حضرت مصب ابن عمیر نے کہا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ تم لوگ مکہ سے آ کر یہاں ہمارے گھروں کو کیوں خراب کر رہے ہو کیوں لوگوں کو بگاڑ رہے ہو کیوں ایک نیا فتنہ پھیل آ رہے ہو چلے جاؤ یہاں سے حضرت مصب ابن عمیر نے کہا کہ میرے بھائی بیٹھ کر باتیں کریں تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ میری باتیں اچھی لگیں تو قبول کر لینا بری لگیں گی تو جو کہو گے میں وہ کروں گا تم کو جو باتیں بری لگے گی وہ کام ہم چھوڑ دیں گے حضرت عسید ابن حضیر نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح لگ رہی ہے بات تو تم انصاب کی کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ نیزہ لے کر گئے تھے وہ ہتیار لے کر گئے تھے لڑنے مارنے کے ارادے سے گئے تھے اپنے ہتیار کو انہوں نے زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے حضرت مصب ابن عمیر نے اپنے مقصود انداز میں ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اسلام کی تعلیمات کو شوٹ میں مقتصر میں ان کو بتایا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد حضرت عسید ابن حضیر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ان کا چہرہ خود بتانے لگا کہ اب اسلام کے دامن میں یہ گرنے والے ہیں اب اسلام نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت مصب ابن عمیر نے قرآن کریم کی تلاوت بند کی تو حضرت عسید ابن حضیر کہتے ہیں یہ تو بڑا بہترین کلام ہے یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے مصب ابن عمیر نے جب قرآن کریم کی تلاوت کو بند کیا تو حضرت عسید ابن حضیر نے کہا تم جو کلام پڑھ رہے تھے یہ تو بہت خوبصورت اور بہت ہی بہترین کلام ہے یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے حضرت مصب ابن عمیر نے کہا تم جا کر غسل کرو پاک ساپ ہو جاؤ اور اس کے بعد اشہدو اللہ الہہ اللہ واشدو انہ محمد رسول اللہ پڑھ دو تم اسلام میں آ جاؤ گے تم مسلمان ہو جاؤ گے حضرت عسید ابن حضیر نے جا کر غسل کیا اور فوراں کل میں شہادت پڑھ لیا اور محترم ناظرین اسلام قبول کر لیا اور وہ لے کر اپنا ہتیار گئے تھے مصب ابن عمیر سے لڑنے اور مرنے مارنے کے لئے واپس آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر دور سے ہی سعید ابن معاز نے کہہ دیا کہ یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے جس چہرے کو لے کر عسید ابن حضیر گئے تھے ضرور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مصب ابن عمیر کی بات مانگ لی ہے جب حضرت سعید بن معاز کے قریب پہنچے حضرت عسید ابن حضیر تو حضرت سعید بن معاز نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا جواب دیا تو حضرت عسید ابن حضیر نے وہاں پر جھوڑ بولا اور کہا کہ ارے میں نے تو ان لوگوں کو ڈانٹا ان لوگوں کو فٹکارا اور تمہارا جو خالہ ذات بھائی ہے عسید ابن زرارہ اس کے اوپر فلاں قبیلے کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ تم سے انتقام لینا چاہتے ہیں اس لئے تمہارے خالہ ذات بھائی کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں حضرت سعید بن معاز کا جو جوش تھا خاندانی خون گرم ہو گیا اور وہ فوراں وہاں پر پہنچے تو حضرت عسید ابن زرارہ کو دیکھا کہ وہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں بلکل سیف ہیں اور حضرت عسید ابن زرارہ نے ان سے جھوڑ بولا تھا انہوں نے جا کر وہی بات کہی جو حضرت عسید ابن زرارہ نے کہی تھی کہ تم لوگ کیوں ہمارے مدینہ میں آ کر ہمارے قبیلے میں آ کر لوگوں کو خراب کر رہے ہو لوگوں کو بگاڑ رہے ہو تم اپنی یہ حرکتیں بند کر دو چلے جاؤ یہاں سے اسلام کی تبلیغ کرنا بند کر دو حضرت مصاب بن عمر نے اسی پیار بھرے انداز میں اور اسی محبت بھرے انداز میں جس انداز میں حضید ابن حضیر کو تبلیغ کی تھی حضرت سعید بن معاز سے کہا کہ بھائی آؤ دو منٹ کے لئے بیٹھ جاؤ اگر میری بات اچھی لگے تو ایکسپٹ کر لینا قبول کر لینا اور اگر تمہیں میری بات بری لگے تو تم جو کہو گے میں وہ کروں گا تمہیں جو بات بری لگے گی جو کام برا لگے گا میں وہ چھوڑ دوں گا حضرت سعید بن معاز جو قبیل بن عبدالعشحل کے سردار ہیں جب یہ پہنچتے ہیں تو مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بٹھاتے ہیں اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے قرآن کے اندر تو جو چاشنی ہے وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ہے قرآن کی آیتیں سننے کے بعد حضرت سعید بن معاز کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے یہ بتاؤ کہ اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے جب حضرت سعید بن معاز اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو حضرت مصب بن عمیر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جائیے غسل کیجئے آپ پاک ساپ ہو جائیے اور اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے محترم ناظرین اس طریقے سے حضرت سعید بن معاز بھی اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو یہ ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ایک بہترین دائی اور ایک بہترین مبلغ ہیں اور جب حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پورے خاندان کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب میں کسی مرد اور عورت سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول نہیں کر لوگے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک یا دو لوگوں کو چھوڑ کر پورا قبیل بنو عبدالشل اسلام قبول کر لیتا ہے اور یہ انصار مدینہ کا ایک بہت بڑا خاندان تھا اور پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے ان کے اسٹرگل سے ان کی دعوتی تحریکات سے دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے انصاری اسلام قبول کر لیتے ہیں محترم ناظرین یہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے ایک بہترین مبلغ اور دائی ہیں اور جن کی کوشششوں سے پورا مدینہ اسلام قبول کرتا ہے غزوہ بدر کے اندر تو حضرت مصعب بن عمیر نے وہ شجاعت اور بہادری دکھائی اور ویلا اور برا کا وہ نقشہ کھیچا جس کی مثال اسلامی تاریخ میں ملنا بہت مشکل ہے حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی جن کا نام ابو عزیز بن عمیر تھا وہ اس لڑائی میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعقید تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یہ سارے کے سارے اپنے رشتے دار ہیں یہ اپنے قرابت دار ہیں یہ اگرچہ قیدی ہیں لیکن ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کیا جائے لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر جن کو ایک انساری صحابی قید کر رہے تھے جن کو بیڑیوں میں جگڑ رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا کہا کہ اس کو تھوڑا کس کے بان دو کیونکہ اس کی ماں بہت پیسے والی ہے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی حیران رہ گئے کہ میرا بھائی ہو کر مجھے بادنے کی بات کر رہا ہے میرے اوپر سختی کرنے کی بات کر رہا ہے تو ابو عزیز نے کہا کہ تو میرا بھائی ہو کر ایسی بات کرتا ہے تو بھول گیا تو میرا بھائی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر نے کیا جواب دیا محترم ناظرین ہمارے لئے بہت عبرت ہے اس جواب میں انہوں نے کہا دونکہ آخی کیسا تو میرا بھائی ہے میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے میں مومن ہوں تو کافر ہے میں موحد ہوں تو مشرک ہے میرے اور تیرے بیش میں کون سا رشتہ ہو سکتا ہے دونکہ آخی تیرا کوئی بھائی نہیں میرا کوئی بھائی نہیں محترم ناظرین یہ اسلام ہے کہ جو ہمیں توحید کے رشتے میں پیروتا ہے اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے میری فیملی سے تعلق رکھتا ہے میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے تو اللہ نے کیا جواب دیا اے نوح تیرا بیٹا تیری فیملی سے نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے تیرے بیٹے کا عمل خراب ہے تیرے بیٹے کا کریکٹر خراب ہے تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے محترم ناظرین اسلام کے عقیدہ ولا اور برا کو سچ کر کے دکھایا اور اس کے اوپر پوری ثابت قدمی سے اگر جمع رہے تو حضرت مصاب ابن عمیر کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی ماں چونکہ ان کی ماں بہت پیسے والی تھی تو کہا کہ ان کی ماں سے زیادہ سے زیادہ فیدیہ لینا ہے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چار ہزار درہم لے کر حضرت مصاب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو چھوڑا چار ہزار فیدیہ لینے کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑا اور اس معاملے میں کوئی ریایت نہیں کی اور کوئی اس سلسلے میں نرمی نہیں بڑھتی محترم ناظرین کرام یہ ہیں حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی پرچم کو تھامے ہوئے تھے اسلام کے علم بردار تھے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھی ان کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا تھا ظالم ابن قمیعہ نے اللہ کا رسول سمجھ کر محمد الرسول اللہ سمجھ کر مصاب ابن عمیر کے اوپر حملہ کیا پہلے ان کے داہینے ہاتھ کو کٹا گیا انہوں نے فوراں بڑھ کر پرچم کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا ابن قمیعہ نے حملہ کر کے بائیں ہاتھ کو بھی کٹ دیا انہوں نے اپنے دونوں بازوں کے ذریعے اس پرچم کو اسلام کے اس علم کو اپنے سینے پر لے لیا اور پھر اس نے آخری حملہ کر کے مصاب ابن عمیر کو شہید کا ڈالا جب مصاب ابن عمیر کو قتل کیا گیا تو ان کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت جاری تھی محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ حضرت مصاب ابن عمیر کی زبان پر جاری تھی محترم ناظرین جنگ ختم ہو جاتی ہے شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جاری ہیں ان لاشوں میں اللہ کے اس پیارے بندے کی اور اللہ کے نبی کے اس پیارے صحابی کی لاش بھی موجود ہے جن کے دونوں ہاتھ اسلام کے علم کو تھامنے کے لیے کاٹے جا چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اپنے پیارے صحابی اسلام کے بہترین دائی کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زارو قطار محترم ناظرین آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ ہیں حضرت مصب ابن عمیر جن کی جوانی کتنے ناز و نعم میں اور کتنی عیش و عشرت میں گزری اور اسلام لانے کے بعد ان کا انتقال کس حال میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جیسا جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو خود بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جب ایک دن وہ رمضان کے دن میں افطار کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں ترہ ترہ کے کھانے ان کے سامنے آتے ہیں تو اچانک ان کو حضرت مصب ابن عمیر یاد آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھا اس کو ایک چادر میں ایک چادر میں کفنایا گیا اگر اس سے اس کا سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا یہی حال حمزہ کا ہوا پھر دنیا ہمارے اوپر وسیع کر دی گئی پھر دنیا میں ہمارے اوپر رونکیں ہم کو دی گئی دنیا کی خوشحالی ہم کو دی گئی اور ہم نے اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا ہی میں شکھ لیا محترم ناظرین حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابے کرام حضرت مصب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے ان کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے اسلام کے لیے انہوں نے جو کچھ قربان کیا ان سب کو صحابے کرام یاد رکھتے تھے محترم ناظرین اکرام حضرت مصب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں آئیے ہم ان پہلو پر غور کریں حضرت مصب ابن عمیر کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دولت سے عیش و عشرت کی زندگی سے نوازا ہے اور ہمیں اسلام لانے کے بعد حقیقت کا راستہ چننے کے بعد اگر ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اپنی اس لغزری لائف کو چھوڑ کر ہمیں سادہ زندگی غربت کی زندگی فقر و فاقع کی زندگی مسکینی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے تو محترم ناظرین ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا عجر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ملے گا حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی نے کتنی بڑی قربانی تھی کہ کل تک جو اتنا خوبصورت اور اتنا عیش و عشرت میں رہنے والا نوجوان تھا جس کے بارے میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ ایک کپڑا پہننے کے بعد وہ دوبارہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے انہی کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں بیسوں پیوند لگے ہوئے ہیں محترم ناظرین یہ ہمیں اس بات کا سبق اور اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کپڑوں پر اپنی ظاہری چکا چونت پر گروہ اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نظر میں ہمارے ایمان اور عمل اور تقوی کی ویلو اور اہمیت ہے محترم ناظرین اکرام حضرت مصاب بن عمیر ہمیں ایک دوسرا سبق یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اپنے ان بھائیوں تک جو اسلام کی تعلیمات سے نعاشنا ہیں جو توہید سے نعاشنا ہیں ان تک ہمیں توہید کی دعوت کو پہنچانا چاہیے ہمیں دعوت اللہ تبلیغ کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ کتنے پیارے اسلوب میں کتنے بہترین اسٹائل میں حضرت مصاب بن عمیر نے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں حضرت سعید بن معاز اور اسی طریقے سے حضرت حضید بن حضیر کو اسلام کی تبلیغ کی اس میں ہمارے لئے خاص طور سے امت کے دعائیوں کے لئے امت کے مبلغین کے لئے ایک بہت بڑا نمونہ اور عصوہ ہے کہ دعوت کا کام کیسے ہونا چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے لوگوں کو ڈانٹ کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے ان کے عقائد کا مذاق اڑا کے ان کے عقائد پر تنز کر کے ہم ان تک حقیقت کو نہیں پہنچا سکتے حقیقت کو پہنچانے کا اسلام کو پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعزت الحسنہ کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں نصیحت کے انداز میں اپنے رب کی طرف دعوت دو محترم ناظرین حضرت مصاب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں ایک تیسرا سبق ویلا اور برا کا ملا کہ ہم اللہ کے لئے دوستی رکھیں اور اللہ کے لئے ہم دشمنی رکھیں حضرت مصاب ابن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ان کو قید کیا گیا تو حضرت مصاب ابن عمیر نے کوئی نرمی نہیں برتی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ تمام رشتوں سے بڑا ایمان کا رشتہ ہے اگر کوئی ہمارا رشتہ دار موحد ہے تو ہم اس سے دوستی رکھیں اس سے رشتہ رکھیں اس سے معالات رکھیں لیکن ہمارا اپنا باپ ہمارا اپنا بیٹا ہمارا اپنا بھائی اگر وہ مشرک ہے اگر وہ کافر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ معالات اور دوستی نہیں رکھنا ہے ہم ظاہری طور پر اس کے ساتھ بھلائی کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن دل میں کفر کے خلاف اور شرک کے خلاف ایک بغض ہونا چاہیے ایک نفرت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا باغی محترم ناظرین کرام حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لئے وقف کر دینا چاہیے حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ گواں دیئے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی لیکن اسلام کا پرچم غزو اہد میں گرنے نہیں دیا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اے الائے کلمت اللہ کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو وقف کر دیں اور اس سلسلے میں ذرہ برابر کوئی کوتا ہی سے کام نہ لیں محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے یہ پھول ملتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی زندگی کو بغور سماعت کیا ہوگا اور عبرت و نصیحت کے ان فونوں کو چننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہا العالمین ہمیں مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا جہاں باز ان کے جیسا بہادر ان کے جیسا اسلام کے لئے قربانی دینے والا بنائے ان کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی دوسرے صحابی کی صیرت اور ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم